سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی سنتیسمی صورت ہمارے سامنے ہے اس صورت کے کل پانچ رکوں ہیں ایک سو بیاسی آیات ہیں اور نام اس کا صافات ہے یہ ان چار صورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز ڈیوائن میوزک سے کیا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی آیات اور ہلکی ہلکی ضرب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ چیزوں کو بطور گواہی پیش کیا اور آگے انسان کے کچھ کردار کچھ حرکتیں کچھ آمال ذکر فرمائیں وہ چار صورتیں اس کے بعد آتی ہیں یہ ان چار میں سے پہلی کڑی ہے باقی تین اس کے الگ ہیں پہلی ہے وصافات صفہ دوسری ستائیس میں پارے میں ہے وزاریات ذروہ اور تیسری انتیس میں پارے میں ہے والمرسلات عرفہ اور تیس میں پارے میں ایک صورت ہے والنازعات غرقہ بعض نے یہ پانچ صورتیں بھی گنی ہیں اور انہوں نے تیس میں پارے کی والعادیاتی غبہہ کو بھی اس میں شمار کیا ہے چار کے بجائے انہوں نے اس کی گنتی پانچ کی ہے بہرحل پانچ ہو یا چار ہو پانچوں صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے دو کرداروں کا ذکر کی ہے ایک وہ جو جنتی آمال کرتے ہیں دوسرے وہ جو جہنم کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں اس صورت کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی آیات انتہائی مختصر ہیں چھوٹی چھوٹی آیات اس صورت کے اندر آئیں گی اس بناہ پر ہو سکتا ہے کئی دن ہم پر ایسے بھی گزریں کہ ہم دس دس آیات کا ترجمہ پڑھیں اور کئی دن ہو سکتا ہے ایسے بھی گزریں کہ ایک ہی آیت پر دس دس دن لگ جائیں کیونکہ اس صورت کے مضامین وہی مکی صورتوں کی طرح تین مضامین ہیں اس کے اندر ایک ہے توحید دوسرا ہے رسالت اور تیسرا ہے تصور آخرت مکی صورتوں میں انہی تین موضوعات کے اوپر بات کی جاتی ہے اگر اس صورت کے اندر سے توحید کو نکالنے تو صورت کے بالکل آغاز میں اللہ رب العالمین نے توحید کا کچھ ذکر کیا ہے مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر پانچ میں اور آیت نمبر چار میں فرماتے ہیں اِنَّا اِلَاہَكُمْ لَوَاحِدْ تمہارا الہ یقیناً ایک ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ زمین و آسمان کی وسطوں سے لے کر انچائی سے لے کر نیچے تک اور چڑائی میں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مشرق اور جتنے مغرب بنتے ہیں وہ سب کا رب ہو اس صورت کے اندر توحید ساتھ ساتھ رہے گئے یہ ذہن میں رکھیے گا سورہ یاسین میں یہ چیز نہیں تھی سورہ یاسین میں ایک موضوع شروع ہوتا تھا تو وہ اپنے اختتام کو پہنچ کر اگلا موضوع آتا تھا اس صورت میں یہ ہوگا کہ توحید سے آغاز ہے اور توحید پر ہی اس کا اختتام ہے بڑی مشہور آیات ہیں پھر اس صورت کے اندر ہم ایک چیز بڑی دلچسپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں بلکل دوسرے رکوم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انجام کے اعتبار سے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی اس اعتبار سے کیا ہے کہ دنیا میں آپ نے جس کو دوست بنایا کل آپ اسے کہاں ملیں گے آیا جنت میں ملیں گے یا جہنم کے اندر ملیں گے اگر تو جنتیوں کا کوئی دوست جہنم کے اندر ہوگا تو جنتی جنت میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور جہنمیوں کا کوئی دوست اگر جنت میں ہوگا تو وہ حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم بھی اپنے دوست جیسے آمال کرتے ہیں پھر تیسرے رکوم اللہ سبحانہ وتعالی آغاز کرتے ہیں انبیاء کے حالات کے بارے میں تاریخ کا ذکر کی ہے اس میں جو سب سے پہلا ذکر ہے وہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا کہ کیسے نوح نے ہم سے دعائیں کی اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور مزے کی بات اس صورت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے پوری پوری تاریخ ذکر کی ہے لیکن چار یا پانچ آیات ہیں انتہائی مختصر اور جامعہ انداز میں تاریخ بیان کر کے آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے ابراہیم کا تذکرہ تفصیل سے ہے اسی صورت میں ہم وہ مشہور آیات بھی پڑھیں گے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو زبا کیا پھر کیسے اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی وہ اس صورت کی آیات ہیں اس صورت کے بعد متصل بات اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ اور سیدنا حارون کا پھر ان دونوں کے ذکر کے بعد ذکر آتا ہے سیدنا الیاز کا الیاز کے ذکر کے بعد آتا ہے سیدنا نوت کا ذکر سیدنا نوت کے ذکر کے بعد بلکل آخر پر سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے یہ جتنے میں نے درمیان میں نام لی ان کی تفصیل نہیں اللہ نے بتلائی بس اشارے کیے سورہ جب یونس کی بات آتی ہے تو اس میں ذرا تفصیل بیان کر کے پھر توحید کا موضوع قیامت کے بعد زندہ کیا جانے کا موضوع اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقائد ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا فلان چیز اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے ان سب کا رد آخری رکوع میں کیا گیا ہے پوری سورت کے اندر جو چیز ساتھ چلے گی توحید کے ساتھ وہ ہوگی مقافات عمل کہ جن لوگوں نے انبیاء کو ستایا برا بھلا کہا وہ کس طرح سے تباہ کیے گئے کس طرح سے ان کے اوپر مصیبتیں آئیں تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو اس سورت کے اندر ہم پڑھیں گے اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کچھ قسمیں اٹھائیں ہیں مثلا وصافاتِ صفح قسم ہے ہمیں صف بستہ فرشتوں کی فزاجراتِ زجرہ پھر ڈانٹ کر جھڑکنے والوں کی فتالیاتِ ذکرہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی یہ تین قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب ایک الہ ایک واحد رب ہے تفصیل اس کی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ قرآن میں قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے قرآنِ کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ہمیں وقت کی قسم ہے تیز بھاگتے ہوئے گوڑوں کی جو ہانکتے ہوئے گوڑے ہیں اسی طریقے سے قسم اٹھائی جاتی ہے قسم ہے ہواوں کو بھیجنے والے فرشتوں کی تو یہ قسمیں اللہ کیوں اٹھاتے ہیں قسم اٹھانا ویسا قسم اٹھانا نہیں ہے جیسے ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ گواہی کے لیے قسم نہیں اٹھا رہے اللہ رب العالمین گواہی کے لیے قسم نہیں اٹھا رہے اللہ تو سب سے بڑھ کر سچا ہے کوئی ماننے یا نہ ماننے وہ سچا ہی ہے اب قسم اللہ رب العالمین اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ چیزیں گواہ ہیں اس بات کی کہ تمہارا رب ایک اکیلا رب جیسے صف بستہ فرشتوں کی قسم اٹھائی کہ وہ صف بستہ ہیں ان کی قسم ہے وہ گواہ ہی دیں گے کہ تمہارا رب ایک رب ہو اور پھر جواتے قسم بھی آتا ہے کہ اللہ نے گواہ کو کس گواہی کے لیے پیش کی ہے جیسے اللہ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے سوال یہ آتا ہے اللہ تُو نے فرشتوں کی قسم کیوں اٹھائی ان کو کس گواہی کے لیے تُو نے پیش کی ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ اس گواہی کے لیے کہ تمہارا رب ایک رب ہے اس نے ان کی گواہی ڈلوائی والعصر قسم ہے وقت کی اے اللہ وقت تو تو وقت کی گواہی کیوں ڈلوار ہے کہ وقت کس چیز کی گواہی دے گا وقت اس چیز کی گواہی دے گا کہ انسان خسارے میں وقت گواہی دے گا جیسا ہم پوری انسانی تاریخ کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے سارے انسان اللہ کی نافرمانی کرنے والے سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور وہ نقصان میرے وقت گواہی دے گا تم تاریخ کی کتاب میں اٹھا کر دیکھو قرآن کو پڑھو تمہیں پتا لگے گا کہ کس کس نے اپنے وقت کو برباد کیا اور اللہ نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا تو گویا کہ ان پوری صورتوں کے اندر جہاں جہاں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں قسم اٹھاتے ہیں وہ قسم اٹھانا ہماری گواہی کی طرح نہیں ہے بلکہ جس کی قسم اٹھائی جاری ہے اسے بطور گواہ پیش کیا جانا ہے جیسے بطینی وززیتون ہمیں قسم ہے شام کی سرزمین کی اور قسم ہے تور کی سرزمین کی اور مکہ کی سرزمین کی کہ شام میں ابراہیم آئے تور پر موسیٰ گئے اور مکہ میں محمد آئے ان سارے علاقوں کی قسم کہ ہم نے انسان کو بڑا بہترین بنایا تھا جو ابراہیم موسیٰ نو اور عیسیٰ اور محمد کے رستے پر چلتے ہیں وہ بہترین انسان ہیں اور جو ان کے رستے پر نہیں چلتے وہ گندوں میں سے گندے اور زلیلوں میں سے زلیل ہو جاتے ہیں تو بتانے کا مقصر میرا بھائی آپ کو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو قسم اٹھائی جاتی ہے وہ بطور گواہ پیش کیا جاتا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہیں جیسے ہم قسم اٹھا رہے ہیں ویسے اللہ بھی قسم اٹھا رہا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہوتا بات کی سمجھ آگئی ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی اللہ نے توفیق دی موسیقی